تاجیل زہور امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم لا احمق لولی اکل وجت ابن الحسن علیہ الصلاة والسلام سلواتکا علیہ والا عبائی فی حاضر سابت وفی کل ساب من سا تلیل ونہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینم حتا تسکنہو ورزکت ونبتمتیہو فی حاضر طویلہ یا رب محمد ام آل محمد واجل فرج آل محمد یا قائم آل محمد الہی مجلسِ عذاب قبول فرماؤ میرا اللہ تمام ممندہ اس مقدس بارگاہ اچٹورایا قبول فرماؤ میرا اللہ جتنے صحبان ذکرِ امامِ حسین واسطے اپنے قیمتی کاروبار اپنے ارام و اصائش چھوڑ کے صفح مظلوم تے تشریف فرماہن اللہ ہر قدم دا عجرِ بہترین عطا فرما دعایت شاملو مجلس دا مقصد بھی دعا ہونگی مظلوم دیا صفحاں دعاوں واسطے بچ دیا اور یقیناً صفحہ ازاتِ دعاواں قبول ہونگی پھوڑی چاہے کسے غریب دے گھر بچھے یکیں امیر دے گھر بچھے نتیجہ دعا ہونگی حسرت دعا ہونگی خواہش دعا ہونگی مالک اللہ میرے مزرگاں بھائیاں دے تمام خرچ خرجات لنگر نیاز تمام محنت و قاوش مولا اپنی بارگاہج قبول فرما اللہ اس عظیم عبادت دا عجرِ عظیم عطا فرما مالک اللہ اس خاندان دی محافظت فرما انہ کو رزقِ حلال عطا فرما اس خاندان دے مرہومین جتنے دنیا چھوڑ کے قربِ آلِ محمد یقیناً پہنچ گئے مالک مزید انہ دے درجات بلند فرما اس خاندان دے لوگ روزی دے سلسلیچ ملک تو بہرین اللہ انہ دی محافظت فرما اللہ انہ کو رزقِ حلال عطا فرما اللہ انہ دے بچیاں دے زندگیاں نراز فرما مالک ہر ازادار دے مار رزق جان عزت دی میرا مالک محافظت فرما محمد و اہلِ بیتِ محمد دے پاک ذکر دے صدقے میرا مالک رزقی ایسا آتا فرما جس رزقِ بطول دے بچیندہ حصہ ہوئے اور رزق مشنِ حسین تے خرچ ہوئے دنیاوی تکلیفات تو میرا مالک محافظ فرما ساڑھے اور ساڑھے بچیندے عقیدِ محافظ فرما پنجگانہ نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرما اللہ ایسا حسینی بنا جو میں اللہ چاہنا ہے ویسے مظلوم دے ازادار ہوں میرا مالک سارے بچین کو ساکوں صحیح مانے مظلومِ کربلا دا ازادار بڑھا لکھان دی آخری دعا ہے قدم با قدم ہر سہ سہنال ہر مومن دے دعا ہے مالک وارے سے خونِ حسین دے ظہورج تاجی فرما ہر ازادار کو بادشادی زیارت تو مشرف فرما اللہ امہ صلی اللہ محمد مآل محمد وعجل فرج آل محمد یا قائم آل محمد سارے دعا مدی قبولیت واسطے باوازِ بلند صلوات پڑو اللہ زکر پاک دی قبولیت واسطے ہر بندہ اپنی شمولیت یقینی بناوے باوازِ بلند صلوات قبولیت واسطے باوازِ بلند اللہ صلی اللہ محمد وعجل محمد آل محمد یزمت عقیدت نال درود پڑھا بنجھے تو یقینن بند دے گناہ معاف ہو سکتا ایسا سونا درود پڑھو جویں اللہ نے آل محمد کو سونا بنایا ہے اپنے اپنے رزق کے پاک دے اضافے واسطے خندہ پشانی نال درود دے تلاوت فرماؤ آباد رہو سلامت رہو کوئی نمی حاضری نہیں ان یاکھا کے کافی وقت جناب دی غلامی ہے نسل در نسل پہ گزر دے صرف ساکھ اور تعلق کو برقرار رکھن ماستے جناب دی زیارت کریں دیے مصدورات چل دماثے کہ اللہ توڑے پردے سلامت رکھے ذکر آل محمد خاموشی نال سنو بہت زیادہ شورے اللہ توہ کو کنیزی سیدہ شامل فرماؤے کون روک سکتا ہے مجھے ذکر حسین سے آباد رہو سلامت رہو ہر دور دے یزید دی کوشش حسین مٹے حسین دا ازادار مٹے حسین دی ازاداری مٹے مخدوم صاحب ہر دور دے یزید دی کوشش ہر دور اچھ ناکام رہی اور اور حسین مٹا مند کیتے بڑیاں کوشش ہوئیاں ملک خرید کیتے گئے لوگ خرید کیتے گئے لیکن مٹا مندال خود مٹ گئے حسین ہر زمانے جو بلند رہا آباد رہو اللہِ ذکرِ آلِ محمد جو ٹھڑا لیاں آوازاں نظرِ بطو محفوظ رکھے ذکرِ آلِ محمد ازادار دے روح دے غزائے پریشان تنیوے تھی گئے ذکرِ آلِ محمد ازادار دے روح دے غزائے اور ایسی پاکیزہ غزائے اس غزانال نسلہ پاک ہونی ہیں کائنات حسین ایڈا وڈا بادشاہ حسین دی مجلسے چاہ کے بندہ مٹی تھے بہے بڑی بڑی ساری گل کرنے لگا امیری تے نوابی تے سرداری باہر رکھے حسین دی مجلسے چاہے آکھے مٹی تے بہے کہ حسین دا ذکر سنے ذکر صرف ذکر ذکر دی وجہ تُوہر کہیں دی عزتے ڈیڈ ڈیڈ کروڑ روپے دی گڑی تیسہ حسین دے ذکر سوا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ڈیڈ کروڑ دی ساری گڑی دے وے جھونپڑی آلے دے ہی حصہ ہے مقدوم صاحب مجلس لائف پہ تین دی ہے محمد و آلے محمد جتے ہو رزق نال اس سب ساڑے ارام و اسائشن میں کڑا دا جڑا آلے محمد ذکر سنن واسطے نوابی سرداری امیری اے بہر سٹ کے کہ حسین دی مجلس ہے چاک مٹی دے بہے کے حسین دے ذکر سنن دے وات حسین ایڈیاں اس طا عطا کرن دے اسے مومن دے متعلق حسین دی ماں پہ یادیے او پہلے جنت جویسی میں حسین دی ماں با دی جنت جویسی ہاں سنین یہ صافت انہیں جائے لیجا یہ صافت انہیں جائے لیجا یہ صافت انہیں جائے لیجا یہ حلیب جائے محمد نہیں نہ کر ستے میرا قدر ہی نزلہ تیری نبا یقینا حالات دیاں بدل دیاں ہوئیں یا کروٹان محسوس بھی ہوندے جو سرکار دے ظہور دا وقت قریب ہے اور اپنے گھریں ایک جگہ مقصود کرو جتا صرف سرکار دے ظہور دے دعا منگی ونے حسین نال مخلص ہو ونیو حسین نال جہاں چلا کی کی تھی اندھا ناگلا جہان ہے نائے جہان ہے ٹکے دی بھی حیثیت نہیں اگر کہن دی حیثیت ہے تو حسین دی وجہ تو ہیں مظلوم دی ازاداری وستی آیا کر مظلوم دا ازادار بن کے آیا کر ذکر آل محمد روح دی گزائے میں پہلی گل کی تھی ہے عزد بغیر شیعہ ماد پتر زندہ نہیں رہ سکتا جو میں پانی تو بہر مچھلی دی ماؤتے وہیں ذکر آل محمد بغیر شیعہ دی ماؤتے امام حسین اپنے نانے دا ادھاری نہیں رکھیا تو اڈا ساڈا رکھ دے بولو میں بے شک سائیں مولا تو کوئی صحت لے وے بڑے پرانے ازادار ہو میں یہ گلی کرنا لہم جڑی بزرگوں کیتی ہے کہ جنہاں مجلسی چگھا رہا ہوں مسلط سجدہ شکر ادا کی تکر جو اللہ نے تک حسین دی صف دی لائق سمجھے جو تک حسین دی صف دی آئیں اے کوئی عام مجلس نہیں اے کوئی عام صف نہیں جڑا پہلا لفظ پہ آدھا سائی بچپنے چتواری نوکری ڈیومن لگے ہیں ہم دھیر سارا وقت گزر گئے پہلا لفظ عظمت حسین دا پہ آدھا اور نیدہ کتھا کتھا میرا لفظ وصول ہو سی کتھاؤں نظر آسی جڑا بنجر زمین کو مولا کرے ہوں کو حسین آدم اللہ حد کیسے کمینے دے محتاج نہ کرے جڑا لکو دک سہرا کو جڑا ریت دے ٹبیوں کو لائے کے سجدہ کرے ایسی بنجر زمین جس دی سرحد تن نبی اللہ مان کر کے گزرے اس بنجر زمین کو جڑا ایک سجد دے نال جڑے حیران بیٹھے ہو مولا کر چھوڑے اللہ دے جہان تیو کو حسین ابن علی آدم ایک کسی دے دا حکم ہے ان دے تمہیں آپنی نوکری دے اب تدا کرنا بہن زیادہ شور مستور آتج مولا حسین رناتے تھوڑ جی مہربانی کرو ذکر آل محمد سنو ایک درود پڑھو محمد والے محمد تے تورے درود دائینا تے اثر ہو گئے خاموشی ہو گئے اللہ اوہما سلح اللہ مومنہ دیاں سواریاں تے کسیدہ شروع پیو کرنا سیں ایک بڑا خوبصورت جیہاں جملہ کوڈ ہوندے لکھی ہو یا ہوندے سہی مخدوم صاحب مومنہ دیاں سواریاں تے ایک بڑی سونی جی سطر لکھی ہو یا ہوندی اثر چوی گھنٹے دے مسافر ہیں اثر چیز بار بار بہدے ہیں اثر ایک بڑی خوشی محسوس ہوندی تھکن تک دور ہو گئن دی مومنہ دیاں سواریاں تے ایک بڑی خوبصورت جی لائن لکھی ہو یا ہوندی ان کو پڑھ کے سکون محسوس ہوندے میں پڑھ ساتے تو آپ کو بھی سکون محسوس ہوسی اُس سطر کے لئے لکھی ہو یا ہوندے مقدر میں جو نہیں ہے مانگو حسین سے محسوس پریشان پریشان تھ mucho اچھا اللہ تو سلامت رکھے مقدر میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے جیڑا متریز ہوندے نا اعتراض کرنالا او ود کوئی جگہ خالی نہیں مجھنے ڈیندہ آوازیں بلندوں میں لگئی ہیں کہ اے شیعہ دا دعوی ہے انہ کوئی دلیل کوئی نہیں دعوی کے رہے مقدر میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے لوگ آنکھا بھی اس دلیل نہیں رکھ دیں اس دعوی دی شیعہ پھر اس موضوع تے دلیل لکھوائی گئی ہے نوجوان شائر ہے گڑ مراجے تو بلکل نوجوان ہے سٹوڈنٹ ہے مولا ان کو اپنے ہر امتحان اچ کامیابی اور کامرانی عطا فرما رہا میں ہوں بچے کوئی موضوع دیتے کہ اس دلیل تے کوئی بات ہی ہو جائے لکھ کہ اتراز کرنے دا مو بند تھی بنگے وقت اندھو تے آل محمد دا کرم ہویا گل اس لکھی ترہ چار مہینے تو پورے ملکج میں پڑی وقت میرے بھائیان دا حکم ہے بھئی تو سایتا سناؤ تو آڈی طبیعت ہے سنانتے گا مقدر میں جو نہیں ہے مانگو حسین سے انہاں کہتے ہیں دعوائے انہاں کلو دلیل کوئی نہیں پھر دلیل سامنے آئی مجلس لائیوے گل کہیں دے کن تے مو رکھ کے میں نہیں کھڑا کرنے دا یا کہیں چار دیوار یہ چھپ کے میں ہی چاچا گل کرنے دا کھڑا میں لوٹ سپیکر تے مجلس لائیوے کیمرے دے سامنے آئی یعنی دنیا دے سامنے کھڑا اس دعوے دی دلیل میں دیونی ہے تے کہیں مہ دے پتر گجرت ہی نہیں جیڑا یہ دلیل رد کرے مقدر میں جو نہیں ہے مانگو حسین سے شام دا وسطے نا جائے دا راہے بے یہ دے مجلسیں چھپان دے انہوں کو پتہ لگ سی میں کیا کھڑا پڑا دا اللہ اے ہاتھ کسے کمینے دے مہت آج نہ کرے ذکر پاک دے صدقے جو جھولیوں بے اولاد اللہ مات بھی پتر رتا فرما دربار رسول چلم بھی بائے سے میں نتیجہ دینا تو جھولی علی بچے ہی جانا دیں جو اس آ کے منگے نہیں اس آ کے سوال کیتا ہے کائنات تو لے سامنے اگر پوری کائنات تو لے سامنے ہے پھر لو ہے محفوظ دیکھو میڈی لکھیے اولاد حسنائن دینا نجی ٹھیک ہے مسکرا کے فرمایان نہیں لکھے ہر ویلے سن دے ہو نا چاچا جی مایوس ہو کے دربار تُو باہر نصیب جاگ پائے مقدر حسین دی گلی اچھ گھن آیا میں پہلے آکھے ذکر آل محمد رو دی گل آئے مولا حسین اس دے رومن دی آواز سنے نانا سلمان جی کلے ایمان میں حسین دے مدینیج کوئی انج رووے تے میں حسین ہی بستا ہوں ماں پتہ کرو اگلے سال تے مجلس یاد رہ سی امام بارگاہ دی کانتنا لوگو ذرسیں تتے کوئے جملے یاد آوے سنے پھر بے ساکتا نو کر دے حق کے دعا نکل سی سلمان آکے پچھا بندہ خدا کیوں رونے آدھے آج نبیاں لمبی مسافت کر کے آیا پورے عرب اچھ رسول دیاں دھمہ سن کے آیا اولاد لوہ محفوظ تے میری لکھی نہیں مایوس ہو کے وطن پیا وینہ سننا ہم جو مدینی جو خالی کوئی نہیں ہٹے آ تے میں خالی پیا ہٹنا جنہیں موہ جزبانے ہو ہیک دفعہ میری علے پاس سے دیکھے تے میں مایوس ہو کے خالی پیا وینہ جو اللہ دے رسول آکھے آئے سچی زبان والے آکھے جو لوہ محفوظ تے میری لکھے نہیں سلمان مسکرا کے آدھے جے نہیں لکھے تا حسین لکھوا سکھ لئی ہاتھوچھے حیدری جو 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 بہت شکریہ سہی مولا سلامت رکھے جے نہیں لکھے حسین ایک درود تلاوت فرماؤ محمد والے محمد دی ذات انتہائی محترم شخصیت دوتی پیارے بھائی ملک الزاکرین یادگار اصلاف بسم اللہ محترم بھائی علی رضا بس انہوں دے یہ انتظار ہے نہیں لکھے تو حسین بولو چھوڑڑے ماں حسین لکھوا سکتے ایاد بزرگو یا تو سا میری گال سمجھی نہیں یا میں تو کوئی سمجھا نہیں پیا سکتا سچی زبان والا فرمیندہ ہے جو میرے لوحے محفوظ تھے لکھے ہی نہیں جدہ اللہ لکھے ہی نہیں پھر کیویں ملسن موڈ ایک سیدھا سننے دے ہاں سائی جدہ لکھے ہی نہیں پھر جدہ اللہ لوحے محفوظ تھے ہی نہیں لکھے پھر میں کو کیویں ملسن سرکار سلمان پہادن رب جانے تھے حسین جانے 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 کر سیدھا عقیدہ ہوندے مولا جن کی درات فرما ہوئے بہت شکریہ سائیں اللہ احاد امام حسین دے زوار بڑھا ہوئے کسے کمینے دے مہت آج نہ ہوئے اور ساکھا گھبرا نہیں کیا ہویا جہ تیرے نہیں لکھے رب جانے تے جیو پہلے تو آخری بن دیتا ہی بھائی بولنا زکر آل محمد واسطہ ہی بولنا آپنی قبر واسطہ ہی رب جانے تے حسین جانے زندگی ایند نام کر سرے آم کر رب جانے تے حسین ہاں تجھے ہائے داری جیو مولا دے نام کر سلامت رہو رہے با کیا چاچا میرے لوحے محفوظ تھے لکھے ہی نہیں میں شیر پہ پڑھتا ہاں جھولیاں بلند رکھی اور ساکھا کیا چاچا چاچا میرے لکھے ہی کوئی نہیں پھر ایک کونے جیڑا لوحے محفوظ تھے میری اولاد لکھ سکتے ہیں میں پندہ لچ بندہ دیکھنا ہے جیڑا حسین دکھاوے ہی سائی تے سر حلاوے مجلس ہے اوزا کیا ایک کونے جیڑا میرے لکھ سکتا ہے اوزا کیا آمینڈسا ایک کونے اس شین شادی اگلہ رب بھی نٹالدہ بنجا سوالی تو بھی زہرہ دلال جیو سبحان اللہ بہت شکریہ رب جانتے حسین مولا سلامت رکھے سائی جندرہ بہت خوبصورت نتیجہ بسا کیا آمینڈس آئے کونے جانتے حسین ہاتھ اچھے ہائی داری جندرہ بسم اللہ سلامت جانتے حق نائی لکھے ہو ہنٹر باز آرچ کمر صدی کر کے پیاد ہے اہل آنے شام تو اڑے پیو کمرنا پوسی علی حق دا امام جندرہ میں اتنا بڑا شیر پڑھوا اللہ گواہ قدم با قدم اگر ہی حقیر دے حق جوہ ننکلے شیر پڑھن دا فیدہ ہی نہیں انہاں کے اب مدینے کے یہاں ہوئے مدینے آلے سیدہ پتر نتنی اوہاں دیکھ کملے آؤ آؤ میں ڈسان علی دے پتر کے دے وڑے بادشاہ ہیں نیاز حسین مونڈہ ہلا کے داد نہیں منگنی منت کر کے داد نہیں منگنی واسطہ ڈے کے داد نہیں منگنی اتنا حسین رہن دے تا داد چور کے منبر تے آؤ ایسی وہاں کیا میرے نیڑے یا امیڑے سان حسین کے دا وڑا بادشاہ ہے جیو میرے نصیباتیں وچیب لکھی نئی آلاد کیتی حسین میری جھولی آباد حیدری بہت شکریہ بہت شکریہ سلام مت رہو بہت شکریہ سائیں بہت شکریہ سلام مت رہو کیتی حسین میری ملک جی بڑا خفر نتیجہ کیتی حسین میری اچھا سائیں جیند رو رب جانے تے حسین ابھی جانے تے حسین جانے ابھی جانے تے حسین اور ذکر حسین جمسکرامہ انہار حسین جنتا دیند ہے او خدا دے بندے بسم اللہ سائیں جزاک اللہ اچھا سائیں اچھا سوئی جانے تے حسین نتیجہ تے غور کرنے بھائی نتیجہ تے میرے نصیبات مجھے لکھی نئی اولاد کیتی حسین میری جھولی احاباد جھولی احاباد ست پتر دیکھے آنکھیا راہب تجھا رب جانے تے حسین مولا زندگی دراز فرماوے اللہ مولا حسین تو آپ کو کہیں دا مہتاج نہ کرے صدقہ اس پاک ذکر دے مولا میرے بھرامان دی توفیق آتش اضافہ فرماوے اللہ انہوں دے بچے انہوں دی زندگی دراز فرماوے مولا انہوں کو ڈھیر سارا رزق حلال عطا فرماوے جیڑے پردیس ان مولا انہوں دی زندگی دراز فرماوے مولا اس علاقے دے جتنے سلاب زندگان لوگ ہیں مولا عزت والی چھاتتا فرماوے مولا انہوں دے پریشانی تکلیفہ دور فرماوے ملک صاحب اے جی جگہ اور اتھا مجلس دیر تدہ بھاوے بھٹی صاحب تو اس پنڈال کچھ لوگ ایسے ہیں جنہ بھٹی صاحب دی خدمت بھی کیتی ہے اور انہوں کو سنے ابھی ہے مولا حسین گوائے تو اڈی دھرتی تے آکے اپنا وطن محسوس ہوں دے اپنا گھر محسوس ہوں دے تے بہن زیادہ پیارے لگ دے مولا دے مومن تے میرا دلے میں اپنا سارا پروگرام چھوڑ دیتے کیونکہ سارے مہمان بھی ہیں تے مولا انہیں تے زندگی دراز فرماوے میرا حق نہیں کہ میں زیادہ دیر انہوں کو بلہا دے ماں اسا تا ہر ویلے توڑی نوکری اچھا حاضر ہے نا جیڑے ویلے ساڑ مارو تے اچھا حاضر جناب تھی تو میرا دلے کے زیادہ دیر ملک صاحب ہونکو میں اچھا لگ دا پہو میں بلا ہوا میں ایک شیر بزرگان دا سنو میں نا ایک کسیدہ بزرگان دا سنو میں نا زندگی دا پتہ نہیں بس یعنی میں تواری خدمتیں چارز پر کرے نا تو کوئی سنو میں نا پہو میں بزرگان دا کسیدہ مولا زندگی کرے ایک بلند آواز نال درود پڑو محمد و آل محمد 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 موسیقی مولت اب سلامت رکھے کچھ لوگ ایسے ہند جنہیں زینی طورتیں ساٹھ سال پشتے چلے گئے ہیں موسیقی 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 بڑا پرنجی اکلام انہوں نے ہر بندے کو زبانی یاد ہے لیکن میرا دل ہے کہ ناتے کے قرآن در ذکرے بڑی مودد دینال بڑی محبت دینال بڑے اترام دینال ممبر حسین تے درجات بلندو من بھٹی فقیر پڑ داؤں دائی مہدے مولا یلیدہ سبحان اللہ مولا تو سلامت رکھے میں مولا دے پاک ممبر تے کھڑا دیڑا کلام میں پڑھ دا پہاں جھولیاں پھیلاو تے اوکھیاں دعاوان دلچ رکھو اس کلام دسد کے مشکلہ حل حسین دعاوان کا بے شک سید مولا پڑی زندگی دراز فرماوے سبحان اللہ سلامت رکھے مہدے مولا یلیدہ ہے موتا جے زمانہ ہے موتا جے زمانہ مہدے مولا یلیدہ ہے موتا جے زمانہ ہے موتا جے زمانہ سائے سنتے آن زمانے دے موتا جے زمانہ ہے موتا جے زمانہ موسیقی ہے موتا جے زمانہ ہے موتا جے زمانہ ہے موتا جے زمانہ میں جڑا شیر پہ پڑھنا وہ گھاٹ پڑھا گیا ہے تھوڑے دن ہوئیں میں سندھ گیا انہوں لوگوں نے یہ شیر ایز ای گفٹ میں کوئی کہتا ہے میں اس کو پہلے یہ شیر نہیں پڑھا جتنے ذاکرہیں کسیدہ پڑھے یہ شیر نہیں پڑھا مسلح تباہے کے شامل پاسے مو کر کے اکیالی دیدی تیڈنوے کلا ذاکرہ کیا بات ہے یار توڑی کیا بات ہے یار توڑی کیا بات ہے یار توڑی صدقے اوپو مو توڑے آپ نے دل دا دردی توڑے اتی مولا حسین دا کرمیں دعائے ازاداری مخلصاً ازاداری توڑے نسلیں چکے موزدائیں مسلح تباہے کے شامل پاسے مو کر کے اکیال شامل لٹی ہوئی سین میں تیرا نویکلا ذاکرہ منگ دے کیڑی گا لان انہاں کچھ جیدادہ منگیاں نہیں انہاں منگیاں گا لے کہ میں بھٹی فقیر دی نسلج ازاکری تے ازاداری سلسلہ قائم اور دین رہ مسلح تباہے کے میرے پاس دکھائے ہو سکتا ہے زندگی دی آخری مجلس ہو مسلح تباہے کے رو رو کے دعا منگے نام میڈی مدد کرے سو مولانا ویسرے سو میڈی مدد کرے سو مولانا ویسرے جو گل پہلا جب پلے سو جل دی نجا فڑ کھے سو گل پہلا جب پلے سو جل دی نجا فڑ کھے سو تیڑی دی اجڑی دا بھٹی زاکر پرانا میڈے مولانا یلیدہ اے مدد آجے زمانا لکھواری میڈی مدد کرے سو مولانا ویسرے جو میڈی مدد کرے سو مولانا ویسرے جو گل پہلا جب پلے سو جل دی نجا فڑ کھے سو گل پہلا جب پلے سو جل دی نجا فڑ کھے سو تیڑی دی اجڑی دا بھٹی زاکر پرانا میڈے مولانا یلیدہ اے موتا جے زمانا لہے موتا جے زمانا اسا پیو پترہ آتے کو آنکھیا انہاں اندر لکھی ہو یا ایک بین اوپی وچ وطن دیں رہ پو اوہن پیدا لٹوران دا حکم ملائی کار جلدی اوٹھتو اوہنہ آہنہ 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 ایڑا بدا ادب سن دا اے اون بند نال میری گالے مہین ست کے اوہنہ ایووین پڑھتا ہم جوانی ہو بھی پندرہ دانا بھراؤ دے کاتل دے شار دے بارو چپ کر کے سنیے نلی دیا دیا آہے کی تکر حسین دی مدلے سے تری جے ڈیم بیمار دے حد تک رکھائیں ملک جی ذرا بند نفاست ریکھنی ہے اوہ لوگ ادب لکھ دے کیوئے ہیں لکھے ہو اے سجاد اٹھ دی کانٹے بھانے نلوہاو کہ کوفہ نہیں اے شاہ میں اللہ تری حائے قبول فرماوے اندے پاک دشائی نے یہ ساڑی شام ہے یہ ساڑی کہہ دینے صدقے صدقے پوری شام دا متفقہ فیصلے جو علی دی دی با دا اور چھ پیدل آوے امیرے جس بندے دی آئے نہیں نکلیں جی دن لف سے پیدل بیمار نٹھائے غیرت دے سمندر دے سارے بند پھٹ گئے چاچا اکھی چون بخاری صاحب خون بہ رہے بی بی روکیا دیے لٹے پور دا ملہ بچڑا یہ پہلی مندل دے تو جو انپیروں نے ساڑھا تو ہونے عباس ہی دوئے ساڑھا ہونے اکبر ہی دوئے روندہ کیوں ہیں ماؤ دے محمل تلے سجاود مکی تے بہ گئے رت رو روکے بیٹا دے اصبیوں پترہ وہ دیکھوں آکھیا پھوپی بیچ وطن دے رہ پو اوہن پیدل ٹران دا حکم ملہی کار جلدی اوہن ہاتھ مار بھئی ہاتھ مار یا حسین جی جی بابا اتنا دیر لگ دیئے کوئی مارنا مقصد ہوں دے اصبیوں پترہ وہ دیکھوا کیا پھوپی بیچ وطن دے رہ پو اوہن پیدل ٹران دا حکم ملہی کار جلدی سرداروں خانوں گھری گال واسطہ میں پاندھ پڑے اوہ خرشید فلک اوہ ترے آلیا پیدل تُو بھی ہے آج فلک تُو ڈیب اوہ میں دعوت جگار کڑیں دا پان خون اکھیاں تُو چھوڑ ڈے وہاں تا میری مدلس ہو گئی میں پہلے آنکھ ہے کس سے نام مری باسطے نہیں ہمیندہ صرف توانی زیارت ضرور ہونی ہے زندگی دا پتہ نہیں آج تا زربان ہاں جی تے زلفان جیتی نپڑھی جن او تی بندے ہائے نہیں کرنے ملک صاحب اوئی مومن ہن جیڑے ہائے شام کر کے ہاں چوی چوی پہر رونے ان ایو لفظ ہی کہوں دا ہائے شام ہاں صحیح اے جیڑے ستر سال دے بزرگ بیٹھے ہو ہاں میرے بزرگ بھی ہو میرے پیو دی جاتے ہو تُس اڈسو حسین دے مدلے سچ شام دا ٹائم ہوندہ ہائی تے بھٹی کو ٹائم ملدہ ہائی ایو ہکو بند پڑدہ ہائی نا ہوویا شام نا رولے نا علی دیا شریف دیا میں اجڑی ہو جاہی موجود نہیں تھا میں گیا لوگ اندیسے بھی ایو لفظ ہکھائی تے مومن کئی کئی ہفتے اون جاہتے اتنے مومن کٹے ہو کے تے ذاکر بھی کوئی نہیں ہوندہ اون لفظ کو سامنے رکھ کے رونے ہاں میں کوڈسو آن علی دی دھی تے شرابی دا بازار ہاں جنہا ہائی نہیں کیتی تو سامیر ہو سو میری غریب نہ لگا لے ہاں جنہا پیو تو پردہ ہاں علی جیسا بابا ساری زندگی سکھ دا گیا جو کڑئی میری دھی میرے سامنے آوے ہاں اٹھاراں بھیراہن جہندے جہ حسن حسین تے عباس جیسے بھیراہن جہاں کر سکتے ہیں تا اس تو بڑی گلی کو انہی بھیڑ میں ہک کرنے اٹھاراں بھیراوائیں چو علی دی دھی دے اٹھاراں بھیراوائیں چو جوانی ہو بھی سولہ کو پتہ ہی نہ ہی جو ساری بھیڑ دا قد کتنے ہیں جڑے کڑی الجوان مجلس اچھ پہ اچھے ہو او سین بھیراہ دے قاتل دے شہارج سوکھی آئیے تے ماں آن دیاں جھولیے چو جو سنننے گئے ہو شام دے بارو ترائے ڈی کھڑی رہیے علی دی دھی ہاں چاچا موبائل دے کھڑاں اے ویڈیو کرنے پاہے تو میرے پاس دے ترائے ڈی جو کھڑی رہیے میں کو جگرتے ہاتھ رکھ کے نسو جڑے ہائے نیوے کر سکتے پاہے ترائے ڈی جو علی دی دھی کھڑی رہیے آپنی مردی نال کھڑیے ایک وین کرنے میں چھوڑے نا پہے ہیں بولو آپنی مردی نال جوانی ہو بھی بھیراہ وان دے بختومنی چاچا علم ابباس دے سامنے کھڑاں آپنی مردی نال نہیں بھیراہ و دے کاتل دی مردی نال کھڑی شاہ باز جڑے ہائیت سامنے ہو گئے ہو میں تو تو آئی کر سکتاں تیرے حق اچھل اوہ ہان جاوی جڑی ہان جتے مسافرہ شام دی مہر ہو بھی بھیراہ و دے کاتل دے شہر دے بارو آپنی مردی نال نہیں بھیراہ و دے کاتل دے حکم دے نال ترائے ڈین علی دی دی اوہ حد نگاہ تک آخری حضادار تک ترائے ڈین کھڑی رہیے ہون میرا طورت سوال ہے مجلس نال واستہ ہی غیرت مند ہوندے بے غیرت کیا جانے جو وسطیقی میں ہائی یا علی دی دی دا مقام کیا ہائی غیرت مند بندتے میرا سوال ہے ترائے ڈین جو کھڑی رہیے اس کھڑن دی وجہ کیا ہائی ہاں بھئی رکھو نا علماء جے سر تے قرآن پوچھو نا مورخین تو اے ممبر حسینے کرو نا انہ تے سوال ترائے ڈین جو بھیرا مرا کے اینہ آت پسے گردن بدھوا کے سولہ سو پنتالی میل دا سفر اوٹھ دی کانڈتے تھکا بیٹھے نا تو ہوں اوٹھ دی کانڈتے اتنی رات اندی جاگی ہوئی تھکی ہوئی علی دی دھی ہاں شام دے باروں جو آئیے ترائے ڈین کھڑائی نے کیوں کھڑائی نے پوچھنا علماء تو اے علم غازی دے میرے سامنے صرف ہکا وجہ آئی وقفے وقفے نال سجاد کچھ در رہی ہے کھڑن دی وجہ کیا ہے بے غیرہ تعدین اجھن ساڑی شراب نہیں آئی اجھن ساڑے تماشا ہی نہیں آئی اجھن ساڑے ڈھولا آئے نہیں آئے جڑے حیران بیٹھے ہو کیوں جیہاں مصاحب سن کر رہن دے ہو علی دی دھی دا شام ہوئے تیری آئے نہ نکلے میں صد کے ہو پو ہوا مو گئی میرے حصہ دی مجلس میں زیادہ پڑ گئے ہو نہ ہوئے شام نہ رولے نا علی دیاں دھیاں جتاں بھراما نال نا سامنا اتاں بھر جائیاں نال آئی جتاں آزاد حتھا نال نا سامنا اتاں پہ بند حتھا نال آئی جے ہائے کر سکتے ہیں تیستو بڑی گلی کوئی نہیں جتاں چادرچ نا سامنا ہائے میں صد کے ہوا اتھاں بغیر چادر دے جمانی ہو بھی علی دی دھی آئیے سید اجازت دے اولاد رسولو بھیر سارے سید میری مجلس اچھ بیٹھے ہو ایک روایت دہ سہارا گھنکے مہک وین کر کے اپنے محترم کمیمبر رہنا درجات بلند ہو میں میرے بزرگان دے اوہ فرمینن ایم بغیرت شمرنے علی دی دھی تو پوچھے علی دی دھی اے سولہ سو میلڈا سفر اٹھ دی کنڈ تے کی تے ہی کہ تھا ہی کوئی تکلیف ہی آئیے ہی نہ آیا کر جے تو آئے نہیں کر سکتا موت ماتم کر کے آ دیا وڈی تکلیف ہی آئے جڑی میں تیرے نال بول دیا ہائے میں صد کے ہوگوں مر گئی ہو ماں پھر نار اصر دیا دانا تو بات شام دی ترے سوگلیے چلانویا ایک قیدی آگین ایک ہائے کریں جس میں اینڈ دا حکم ہے پتھر مکانا دیا چھتا دا چاوان اینڈا لراسی قیدی کو پتھر مارو اینڈا دے چھوڑا مانا لگ کوئی نئی میں بلدہ ڈیکھنے جنے لوہے دا جگر گن لائے جتا پوری شامی لام سننائیو تا ہندہ دی دی چار سال دا سننے گلی چودہ اوڑ کے ہوے لیے چھائی ماں دے گلچ بھائی پاکیا دی اماں قیدی آگے کیوں نہیں آئے نکلی یار کیوں نہیں آئے نکلی اللہ ہو اکبر سینڈ تورا پورسا قبول فرماؤے آو کہ دیا لتما سا دیکھوں جڑ بلا دے آج نئی آن دی دو جائے لانو این مکانا دیا چھتا دیا پتھر مارو جنا علی آلے بدلے لہاونے ہووے نلی دیا دیا شام آگئین مکہیاں مجل سانتے چویج کے ماں تمی مہر گئے نامے علی پوری شام سنے آئے آدادہ راؤں جی میں گھوڑے دی گر دلنا آل پاس سنے ہی میں کائے نہیں سنے گھوڑے دی گر دلنا لگا جی دسار پھر گیا ہے بھیڑا لے پاسے مو کر کے آدے رکایا دل علی دیا دیا آئے آئے میں صد کے میں صد کے ہو بنیا سینڈ توڑا پورسہ کا بول فرما آواز آئے گل علی دیا 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 ممبر دی کس میں جنہ جو پہ اولاد بھیڑ دی کند دے متھا آئی متھا چاہ کے علی دی دی دے سامنے آئی آت وداف یا دی شامنے آئے آئے علی دیا نہیں آئے رسول دیا دیا بی بی یا دیا پتھر مارا میں وکری دی مومنی موسیقی موسیقی